اور ویروڈی اتر پردیش کے سی ایم یوگی عدتنات کو بلڈوزر بابا کہتے ہیں مافیا پر چلے بلڈوزر کو وناش سے چوڑا جا رہا تھا یوگی نے آج اسے وکاس سے چوڑ دیا پریاغراج میں جہاں عطیق احمد کی پراپٹی دھائی گئی تھی وہاں آج یوگی نے غریبوں کے لیے پردھان منتری آواز یوجنہ کا بھومی پوجن کر دیا دوسرا بلڈوزر کالی کمائی پر چل رہا ہے سماجوادی اتر بنانے والے آخیلے شادف کے مطر کے کنوچ کے گھر کی دیواریں توڑ کر اب کالا کیش نکالا جا رہا ہے چیتے کی چال اور بعض کی نظر والے اپنی یوگی پر اب بی جے پی کو ذرا بھی سندھے نہیں ہیں یاد کریے کرونا کالکھنڈ کے دورانوی جب آپ نے دیکھا ہوگا کانگریس کا پتہ نہیں تھا بھائی پہن سین سے گائب تھے اٹلی میں کئی آنند منا رہے ہوں گے چھٹی منا رہے تھے اور جب بوا تو آج تک نہیں آئی ہوگی اور ببوا بھی اسمارٹ پورٹ پر کھیل رہا ہوگا بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی بھی بچپن کی عادت نہیں جاتی پھری مجبوتی کے ساتھ بٹیں گے تو نہیں چاپی کے نام پر نہیں چھتر کے نام پر نہیں کسی انیواد کے نام پر نہیں ایک جھٹ ہو کر کے راشتباد کے نام پر بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ کمل کا نسان لے کر کے گھر گھر جانا ہے یہ جنب اسواہ سے آقراب اس بات کو لے کر کے آپ کے پاس آئی ہے بولڈوزر بابا نے گزب کر دیا جن کا الزام تھا کہ یوگی صرف بولڈوزر چلاتے ہیں پرتی دوندیوں کو نشانہ بناتے ہیں آج وہ بولڈوزر بابا پریاغ راج میں روبین ہوت یوگی کی طرح سامنے آئے بابا نے صاف کر دیا کہ دھوانس کے بعد نرمان پھر مگر یہ نرمان کن کے لیے سنیے یہ کہانی خود بابا کی زبان ہے جن پیسے ور مافیاؤں نے پچھلی سرکاروں میں گریبوں کی بیعپاریوں کی سرکاری سمپتی کو ہڑپ کر کے بڑی بڑی حویلیاں بنائی تھی آپ نے دیکھا ہوگا پردیس سرکار کا بلڈوزر تھا چلا تو یہ سبھی بڑی بڑی حویلیاں نیچے گرپی نہیں دکھائی تھی اور آج ہم پریاغ راج میں ایسے ہی ایک مافیہ سے کبجہ سے مکت تری سمپتی پر گریبوں کے لئے ایک نئی آواز یوجنا کا سبارم کرنے جا رہے ہیں اور یہ کیول پریاغ راج تک سیمیت نہیں ہوگا پردیس کے سری پچھتر جن پدوں میں ایسے ہی گریبوں کے پاس جن گریبوں کے پاس کوئی جمین نہیں کوئی مکان نہیں اور گریبوں کو مافیہوں سے مکت کرائی گئی جمین پر آواز کی صدہ دینے کا کارے سرکار کرے گی ابھی پریاغ راج سے آپ اس کارے کرم کا سبحارہ مم کرنے جا رہے ہیں بھائیو بینو فرق صاحب ہے پہلے رام بھکتوں پر گولیاں چلائی جاتی تھی آج ایوڈیا میں بھگوان رام کا بھبیا مندل کی نرمان کا کارے ہو رہا ہے پہلے کعوڑ یاترہ پہ روک لگائی جاتی تھی آج کعوڑ یاترہ کے لئے سرکار پسپ ورسا کرتی ہے پہلے پریاغ راج میں کمب کا آیوجن ہونے پر کیسے ابیوستہ رہتی تھی دروبیوستہ رہتی تھی بھگدڑ مستی تھی لیکن آج جب پریاغ راج میں کمب کا آیوجن ہوتا ہے تو بھبیا کمب اور دنیا کا جو بھی سردھالواتا ہے وہ بربست اس کے موہ سے نکل پڑتا کہ واہ کیا کمب ہے اور یہی تو ہماری وراثت ہے انڈیا ٹی وی کے پاون نارا یوگی کے اس ابھیان کو سمجھنے کے لئے خود موجود تھے ان کا نظریہ اور ترزیہ سنیے ان کی ریپورٹ دیکھئے پھر خود سمجھ پائیں گے کہانی یوگی راج کا رام راج ختم ہوا مافیا راج شہر پشمی ویدھان سبھا پریاغ راج یہ وہ علاقہ ہے پشمی ویدھان سبھا شیطر جہاں سے عتیق احمد پانچ بار ویدھائک رہے اور ان کے خلاف کسی کو بولنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی یہ آپ جو بھوکھنڈ دیکھ رہے ہیں یہ سترہ سو اکتیس ورگ میٹر میں پھیلا ہوا بھوکھنڈ ہے جس پر گریبوں کے لئے آواز بنایا جائیں گے یہ اکلوتی پروپٹی نہیں ہے عتیق احمد کی ویبھن پروپٹی پریاغ راج ڈیولپمنٹ آثورٹی نے خالی کروائی ہے جو انہوں نے عوید قبضہ کیا تھا جس کی کل قیمت ساڑھے تین سو کروڑ کے آس پاس بتائی جا رہی ہے لیکن جب یوگی آدیتنات بلڈوزر چلوا رہے تھے تو ویروڈھی انہیں بلڈوزر سی ایم کہنے لگے تھے اور کہا کہ ویدھونس کر رہے ہیں لیکن اب یوگی آدیتنات نے بھومی پوجن کے ساتھ بتا دیا ہے کہ ان کی یوچنا کیا ہے یوگی جی نے جو کیا ہے مہدی جی نے جو کیا بہت اچھا کیا ہے یہاں کے لوگوں کا جو ہے مطلب بیٹھنا یا موالیوں کا کھیلنا یا بادماسی کرنا یہ سب بند ہو گیا ہے انہوں نے اتنا مطلب بکاس کیا ہے بہت خوشی یہ سندیش صرف پریاغ راج تک سیمی تھے کہ پورے یوپی تک یہ سندیش جا رہا ہے کہ کاروائی ہو رہی ہے جانا بھی چاہیے جانا بھی چاہیے جانا بھی پورا پردیش تک جائے گا یہ جانا چاہیے یوگی جی آج یہاں آئے تھے کیا آپ کو پتا ہے کس کاریکرم میں آئے تھے اور کیا بننے والا ہے یہاں پر ہاں سر یہاں پہ پہلی بات جن کا تھا انہیں مطلب مافیا تھے جو بھی مطلب تھے ان کو ہٹوائیا گریبوں کے لیے یہاں پہ فلیٹ بنایا جو وہ گریب جو مطلب افورٹ میں خرید بھی نہیں سکتے ان کو صرف دیا جائے گا سب کے لیے ایویلیبل نہیں ہے یوگی نے اپنے آپ کو ایک جعباد سی ایم کے طور پر پیش کیا ہے دشمن سے سیدھے ہیڈ آن لینے والے ایک سی ایم کے طور پر ڈی آر ڈیو کے سنسطان میں ہتھیار کا جائزہ لیتے یوگی کو دیکھئے یوپی بی جے پی نے لکھا چیتے کی چار باز کی نظر اور یوگی کے نشانے پر سندے نہیں کرتے یوگی کے گروہ مہنت عویدنات یوں ہی کچھ نہیں کہتے تھے ہمارا یوگی شیب ہے سوارگیہ مہنت مندر آندولن کے پرودھا تھے رام جن بھومی نیاز کے مکھیہ تھے جنتہ کی سواست کی چنتہ کرتا ہے جنتہ کو کورونا ویکسین دینے کی بات کرتا ہے کورونا کو جڑ سے مٹانے کی بات کرتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کورونا مہاباری میں پھری میں ٹیسٹ پھری میں اپچار پھری میں ویکسین سب کو ویکسین پھری میں ویکسین کتے لوگوں نے ویکسین لگایا ہے واہ آپ کا تو میں ابھی نندن کرتا ہوں سبی لوگوں کا ادھر کے لوگوں نے ہاتھ کھڑا کر کے نہیں بتایا کتے لوگوں نے کیا ہے آپ سب کا میں ابھی نندن کرتا ہوں کہ آپ نے ویکسین لیا ہے لیکن جو لوگ ابھی بچے ہیں ان کو جرور ویکسین کے ڈوز دلوائیے یہ ویکسین کرونا مہاباری میں کارگر ثابت ہوگا یہ ویکسین کرونا مہاباری میں پچاؤں کا سروت مپائے ہوگا اور اس لئے ویکسین پھری میں ہے جو لوگ ویکسین کا بیروت کر رہے تھے وہ لوگ مانوتا کے خلاب اپراد کر رہے تھے وہ لوگ کرونا سے دوستی کر رہے تھے ان کو گریبوں کی چندہ نہیں تھی ان کو پردیس کے ناکرکوں کی اور دیس کی کرونا کے خلاب لائی کی چندہ نہیں تھی یہی پھرک ہے بھائیو بینو جب ان کو موقع ملا تھا وہ کچھ نہیں کر پائے اور جب سبتہ سے بار ہے دوست پر چار کا سارہ لے کر جنت کے جیون کے ساتھ کھلوار کر رہے تیسری کورونا لہر کے طور پر اومیکرون نے دستک دے دی ہے تین ہفتوں میں اومیکرون کا ڈرانے وارا ڈیٹا سامنے آیا ہے نئے سال سے پہلے ویکنڈ پر امریکہ میں ہر تیسرا پوزیٹیف کیس اومیکرون کا نکل رہا ہے امریکہ کے سبھی پچاس راجیوں میں اومیکرون کیس ہیں مریضوں کی تعداد ہر تیسرے دن دوگون ہو رہی ہے مگر پکچر ابھی باقی ہے حضور کاشامبی میں موجود بابا نے کنیوش تک نشانہ سادھا کانپور میں جو سیاسی سمبندھوں کا اتر کے مطروں کا کاروں کا خزانہ برامد ہو ستر کروڑ پار کرنے لگا آٹ بوروں میں دو دو ہزار کے نوٹ ملنے کی خبر ہے کچھ ڈرم کاٹے جا رہے ہیں جس میں مال ملنے کی آشنکہ ہے یاد رکھئے کنیوڈ سے ڈمپل اور اخلیش دونوں سانسد رہ چکے ہیں حالانکہ سماج وادی پریوار نے سماج جہن کے پریوار سے پلہ جھاڑ لیا اخلیش یادوں نے ٹویٹ کر کے تو کسی بادشاہ سے نوٹوں کا رشتہ بتا زاہر ہے اشارہ بی جے پی کی اور تھا مگر ذرا پہلے یوگی کا تازہ بیان سن لیجئے سب سمج جائیں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار دوال انجن کی سرکار پوری پرتبطہ کے ساتھ کارے کر رہی ہیں تو دوسری طرح آپ نے دیکھا ہوگا آپ دیکھ رہے ہوں گے جو لوگ پانچ سال پہلے ستہ سے باہر جنتہ کے دوارہ کر دیے گئے ہیں آج بھی ان کی بیوالوں سے سیکروں کروڑ پے کے نوٹ نکل رہے ہیں بھائیو بینو یہ نوٹ یہ نوٹ کھیت میں پیدا نہیں ہوئے ہے آپ پردان منتری موہدی جی اور پردیس کی سرکار گریبوں کو جو پھریمان دے رہی ہے پہلے یہ ان کا پیسہ ایسے بھرست آچار کی بھیڑ چڑھ جاتا تھا آپ کے پوسان بھی جن پت میں لگ بھگ پچاس ہزار پریواروں کو ایک ایک آواز ملا ہے یہ سترہ کے پہلے اس لئے نہیں ملتا تھا کیونکہ سترہ کے پہلے یہی پیسہ ان گریبوں کا یہ پیسہ ان نیتاؤں کی جیت میں چلا جاتا تھا جو آج ان کم پیکس کے دوارہ دیوالوں سے نکالا جا رہا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے مافیا آتی قیمت کے قبضے سے چھوڑائی گئی زمین ساڑھے سترہ سو سکوار میٹر تھی اس زمین پر پر پردھان منتری آواز یوجنا کے تحت نرمان ہوگا یوگی نے عربوں مگر ایک طرف نیو رکھی جا رہی تھی دوسری اور عویت کمائی کے تیخانوں پر بابا کا بلڈوزر چل رہا تھا کن نوچ میں تیخانے ٹوٹ رہے تھے دیواروں سے نوٹ نکل رہے بہت کروڑ سے زیادہ کی کی ریکاوری ہوئی ہے یہ ریکاوری اس سے الگ ہے جو کان پور میں پیوش جین کے گھر سے ہوئی ایجنسیاں پیوش جین کے ویٹے پرتیوش کو نشان دہی کے لیے لے کر پہنچیں مگر پرتیوش پورے معاملے میں مو کھولنے کو تیار نہیں تھی پرتیوش پرتیوش کچھ بھول سکتے ہیں اندر یہاں بھی کیش نکلائے پرتیو بتائی رائل پال سیلنگ بغیرہ توڑی گئی ہے اس میں بھی کیش ملائے کافی پیکھانے کی بات سامنے آرہی ہیں اچھا آپ لوگ اس کا دے دیں گے پروف دے دیں گے جو اتنا سارا کیش ملائے پروف دیں گے انکم ٹائس کو جی ایس ٹی اتنا پیسہ کس بات کے لئے رکھا گیا تھا پرتیوش گر پہ سپا بندنگ کرنے کے لئے چنو میں دینا تھے کسی کو جو لے جانے 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 پیوش جان کے بیٹے لگاتار چھپی سادھے ہوئے ہیں کچھ بھی شبد نہیں بول رہے ہیں ایک شبد بھی نہیں بول رہے ہیں پرتیوش کے فیلہ جو پولیس کی ٹیم ہے وہ دوسری جہاں لے کر کے جا رہی ہے لیکن پرتیوش سے کئی کوشش کے باوجود وہ موہ کھلنے کو تیار نہیں ہے کہ ان پیسوں کے بیچے کا اصل سچ کیا ہے پیوش نے افسروں سے یہ بھی کہا کہ اس کا پیسہ ہے چاہے تو انکم ڈیکس کٹ لیں اور باقی لوٹا دیں اتنا پیسہ کہاں سے آیا جواب میں پیوش نے کہا کہ گھر کا پشتینی 400 کلو سونا جسے بیچ دیا تھا حالانکہ سونا بیچنے کا نہ ضرورت سمجھا سکے 400 کلو پشتینی سونا کئی سالوں سے بیچ کر جمع کرنے کی بات جانج کرنے والوں کی گلے نہیں اتر رہے ہمارے سیوگی وشال پرطاب سنگھ نے ان کے پشتینی گھر کا بھی موجود ہیں اور اسی طریقے کے اس گھر میں سات درواز ایک چھوڑ پہ ہیں اور ان سب ہی درواز پر دیکھ کس طریقے سے درواز کو سیل کیا گیا ہے جو جس طریقے سے نوٹس دیا گیا ہے جو دی جی جی آئی کی ٹیم ہے سینئر انٹریجنس آفیزر ان کا نوٹس لگا گیا کہ اس پورے کھر کے آواز وں کو جو بھی درواز ہیں ان سب ہی کو سیل کیا گیا ہے اور یہاں پر چھانبین کی جا رہی ہے دی جی جی آئی انٹریجنس جانکاری ملی ہے اس پورے پرمائیس میں جب انٹریجنس کی ٹیم کا اور انکم ٹیم کا لگاتار ابھیان جاری ہے اور ابھیان کے بیچ پتا یہ لگا ہے کہ سبھی مکان کا جو علاقہ ہے ان سب میں آٹھ بورے ملے ہیں اور آٹھ بورے میں بتایا جارہ ہے کہ بھاری ماترہ میں کیش ہے کیش کتنا ہے اس کے بارے میں بھی اندازہ نہیں لگ پایا ہے لیکن جو کیش ملنے کا سلسلہ ہے وہ کانپور سے لے کر کنوز تک جاری ہے کنوز کی یہ گلیوں کا علاقہ والا گھر ہے لیکن اس کی جو قیمت ہے وہ یہ بیش قیمتی ہے دس ہزار سکوائی فٹ سے زیادہ گھر ہے گلیوں میں بھلے گھر آتا ہوں لیکن بتایا جا رہا ہے کہ اکود سمپدہ اس گھر میں بھی موجود ہے حالان کی وہ کتنی ہے اس کے بارے میں ابھی صحیح جانکاری کسی کے پاس نہیں ہے اس بیچ important information یہ بھی ہے کہ اتر association نے مقھمتری یوگی عدیت ناد کو بغیادہ پتر لکھا ہے اور پیوز جین کو اتر کاروباری ماننے سے انکار کیا ہے دیکھیں یہ سب دروازے ہیں سب دروازوں کو پوری طریقے سے یہاں سے سیل کیا گیا ہے کسی بھی دروازے سے آپ سوچی کہ اندر چلے جائیے تو جس طریقے سے یہ پورا انویسٹیگیشن جاری ہے کانپور سے لے کر کنیوز تک نشطہ پر جیسے جیسے جانچ آگے بڑھتی جا رہی ہے ماملے میں چوکانے والی چیزیں سامنے آتی جا رہی ہیں کیونکہ آٹھ بوروں میں اگر کیش ملتا ہے کسی بھی گھر میں ایک پردیش کے چنووں میں بھی استعمال ہونا تھا یہی وہ سوال ہیں جس کے جواب انٹیلیجنس ویبھاگ کے ساتھ ساتھ انکم ٹیکس اور جی ایسٹی کی ٹیم بھی جاننا چاہ رہی ہیں لیکن اس پورے علاقے میں کوئی بھی کچھ بولنے کو تیار نہیں ہے اور پیوز جین کا جو رہائشی مکان ہے سب میں بقاعدہ یہاں پر جو نوٹس ہے وہ چسپا کیا گیا ہے بی جی جی آئی کا اور اس کے بعد لگاتار ادھکاری ایک جہاں سے دوسری یہاں مومنٹ کر رہے ہیں حرکت بڑھ رہی ہے مزدوروں کو بلائے گیا ہے چھینک لے کر تاکہ نشید طور پر انتظار تو پورا ہوگا جب اس معاملے میں ایجنسیز کی طرف سے لیکن اس پورے معاملے میں جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ بہت حیران کرنے والی ہیں پریشان کرنے والی ہیں کیونکہ ایک گھر میں اتنا پیسہ ملنا اکود سمپدہ کا ملنا اپنے آپ میں کئی مقام تک پہنچ مگر اس کتار مہراش سے ہوتے ہوئے دوبائی تک فیلے ہیں اب جانچ میں کل کیا کیا سامنے آئے گا کہنا مشکل ہے آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤنلوڈ کرنے کے لئے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر